خبروں سے جھوڑے رہنے کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل آئکت دبائیں پاکستان کا میچات کوہلی برگیٹ پوری طرح سے تیار ہے کوہلی کا پرڑ ہے کہ جیت کے لیے ہر حال میں جو ہمارا رڑ ہے اسے ہم پورا کریں گے اور وہیں ہر طرف دعاوں کا دور جو ہے وہ بھی ٹیم انڈیا کے لیے شروع ہو چکا ہے کاشی کانپور مردبات سب جگہ جو ٹیم انڈیا کے فین سے وہ دعا مانگ رہے ہیں پراتھنا کر رہے ہیں تو انڈیا اور پاکستان کے بیچ ٹی ٹی ورلڈ کپ یعنی کرکٹ کا مہا مقابلہ آج شام دبائی میں ہونے جا رہا ہے بھارت میں میچ کو دھرم کی طرح مانا جاتا ہے کرکٹ کو اور اس کرکٹ کی دیوانگی فینس میں سر چڑھ کر بولتی ہے پھر سامنے اگر پاکستان کی ٹیم ہو تو یہ مقابلہ اور بھی دلچسپ بن جاتا ہے بھارتی ہیں فینس نے بھارت کی جیت کے لیے بھگوان کی پراتھنا شروع کر دی ہے تصویریں ہم آپ کو دکھاتے ہیں تصویریں دیکھیں کہ کیسے فینس بھارت کے لیے پوجہ اٹھنا ہون کر رہے ہیں اتنا ہی نہیں کاشی کی یہ تصویریں دیکھیں گنگا گھاٹ پر کیسے بھارت کی جیت کے لیے پراتھنا کی جاری ہے اور وہیں فینس کا جوش کتنا ہائی ہے وہ خود انہی کی زبانی سنیے پورا بنارہت پیسو بھی سنتجار کر رہا ہے کہ ٹیم انڈیا پاکستان کو اس ورلڈ کپ کے میچ میں ہرائے اور ہر ورلڈ کپ کی طرح ہے جیسے انڈیا ہمیشہ ہراتے آ رہا ہے اس میچ میں بھی انڈیا بری طرح سے باکستان کو ہرائے پورے بنارہت نے اس کے لیے آج شبکامنا ہی کری اور پراتھنا کری آرتی کری جی کافی رومانچک میچ رہے گا جو کی پہلے سے ہی بھارت اور پاکستان کا جو میچ ہے وہ کافی محتوکون رہا کافی رومانچک رہا ہے اور اسی طریقے سے پراتھنا بھی کرتے ہیں کہ بھارت کی میچ جیتے اور اسی کے ساتھ ساتھ ورلڈ کپ بھی جیتے ہیں ہم لوگ نے آج کل جو ہونے والا میچ ہے پاکستان کے ساتھ بھارت کا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا پہلا میچ پاکستان ساتھ ہو رہا ہے اور اس میں ویسے جیت نشید ہے بھارت کی لیکن ہم لوگ نے مہارتی بابا سندہ سرکار کی دھام پہ آگے کی ہے تاکہ جیسے پچھلے پانچ میچوں میں ورلڈ کپ کے ٹی ٹونٹی پانچ میچوں میں بھارت نے پاکستان ڈی ٹونٹی ورلڈ کپ کا مہم ہے پاکستان کے ساتھ اس کے لئے ہم لوگوں نے یہاں پہ بابا سندھنات میں مہارتی اور پوچن کا کار کیا جسے کی پچھلے وغت گورسوں میں ٹی ٹونٹی میں جیسے ساب سے بھارت نے پاکستان کو ہرائیا اس کے اپلکس میں ہم لوگوں نے شدنات میں آکے پوچن کیا کہ تیس ورس بھی تی ٹونٹی کے ورڈ کپ بینک میں بھارت پاکستان کو ہرائے انڈیا جیتے گا اور ویرات کولی دبل شتک لگانا کیسے یہ ہماری انڈیا کے ساتھ کامنا ہے انڈیا پاکستان کو قراری شکست دے وندے ماترم انڈیا جندہ بار ایک میچ کی درستی سے رہیں ایک یوت کی درستی سے دیکھا جاتا ہے سارے ویشو ہی جانتا ہے کہ جب بھی بھارت پاکستان کا محچ ہوتا ہے تو آپس میں مدھےدوں کو دیکھتے ہوئے آپس میں یوت کی درستی سے میچ کو دیکھتے ہیں تو میں چاہتا ہوں جو بھی میچ دیتے چاہے پاکستان جیتے چاہے انڈیا جیتے آپس ہی مدھےد کو دور ہٹا کر میں اس کو دیکھنا چاہیے اور آپس میں بھائی چاہرے کو بڑھا بار دیں بھارت پاکستان ٹونٹی ٹونٹی مقابلے کو لے کر رومانچ بڑھتا جا رہا ہے اور جو یوہ ہے ان کے بھیتر اتصاہ بھی بڑھتا جا رہا ہے شام کو ساڑے سات بجے لگتا ٹک ٹکی بات کے لوگ گھڑی دیکھ رہے ہیں انتظار کر رہے ہیں کہ ایک بار پھر بھارت پاکستان کو پٹھ کر ہی دے گا کچھ یوہ ہمارے ساتھ ہیں جو کرکٹ کھیل رہے تھے اسے ہم جاننے کا پریاز کرتے ہیں کہ کتنے اتصاہی تھے بھارت پاکستان میچ کو لکھ رہا ہے جیتے گا بھے جیتے گا انڈیا جیتے گا کیوں لگتا ہے کہ بھارت جیتے گا پچھلے پار پاکستان کو اس نے ہرا چکے اور چھٹی بار بھی ارائی جی بھارتی تیم کی بات کریں تو کمال تیم میں کس ہے کون کھلالی کمال کر سکتا ہے آج روہت شرما کمال کر سکتا ہے تو زہی طور پر روہت شرما ویرات کوہلی یہ دو کھلالی ہیں جن پر پاکستان خلالیوں کی نظر ہے اور ساتھ میں جو بھائے کا محول پاکستان ٹیم میں ویابت ہے وہ مہندر سنگھ دھونی کی وجہ سے ہے کیونکہ مہندر سنگھ دھونی بھارت کی یہ ٹیم کے منٹور بنایا گیا ہے اور میمنٹم جو ہے بھارت کی طرف ہے اب دیکھنا ہوگا کی چس کی جیت ہوتی ہے سبھی بھارت ورش میں انڈیا پاکستان کی مقابلے کا انتجازات کر رہے ہیں میو آس گوئیں گے چلی دیکھتے ہیں کہ ساڑھے ساتھ بجے نتیزہ کیا آتا ہے کس کے پچھ میں محول بنتا ہے لیکن ساڑھے ساتھ بجے کا انتجازار پورا بھارت ورش کر رہا ہے کیا بچے کیا بوڑے اور کیا جوان ہر کوئی چاہتا ہے کہ انڈیا ایک بار پھر سے پاکستان کو پٹک نہیں دے نیوز انڈیا کیلئے دہراغون سے ہمیشہ سے ہی ہندوستان نے پاکستان کو سکت بھی ہے بات چاہے میدان کی ہو چاہے جنگ کے بورڈر کی ہمیشہ سے ہندوستان آگے رہا ہے اور پاکستان کو قرارہ جواب دیتا رہا ہے آج کا دن رویوار کا دن کسی تیوہار سے کم نہیں ہے کیونکہ ہندوستان اور پاکستان کا مہچ ہے دو سال بعد یہ مہچ ہو رہا ہے اور مہچ کو لے کر کافی اُسسا جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے کچھ ایوہ جو ہے جیپور کے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں کیا کہنا چاہیں گے ہندوستان پاکستان کا اہم مقابلہ ہے کیا کچھ کیانا چاہیں گے دیکھو مقابلے کو دیکھنے کی تیاریاں جھو روپ ہیں اور ابھی جیسا کہ دیکھو گے آپ تو لائبریریز ابھی سے کھالی ہیں شام کو لے کے اور اسکرین لگائی گئی اور تیاریاں بلکل چل رہی ہیں اور امید کریں گے کہ کولی کافی دن سے آؤٹ آف فرم چل رہے ہیں جیسا کہ پاکستان کے خلاف وہ اچھا کھیلتے ہیں اچھا کھیلیں روید چرمہ ہے اچھی بولنگ کریں تو ایک کڑا مقابلہ دیکھنے کو ملے گا پاکستان کے سائٹ سے بھی بابر ہے سویب ملک ہے تو ایک اچھی فائٹ ہوگی دونوں کے بیچ میں اور ہم تو یہی چاہتے ہیں انڈیا اچھا کھیلیں اور ہمیشہ ایکی طرح 6-0 سے ریکارڈ کو قائم کریں اب بلکل ہندوستان پاکستان دونوں کے ٹیمیں اچھی ہے اور بھی یوں ہوا ہے آپ کیا کچھ کہنا چاہیں گے کتنا ایکسائٹڈ ہے اور جیت کی امید کرتے ہیں جیت کی امید بلکل کرتے ہیں بھارت پاکستان کا میچ ہمیشہ کسی تیوہار سے کم نہیں رہا ہے اور بلکل پورا اتصا بھرا ہوا ہے کہ بلکل ہم شام کب میچ چالو ہوگا پہلی بول پچ پہ کب پڑے گی کون ٹاوس جیتے گا اتنا بھی ہمیں اتصا ہے اور یہ کہنے کہ وہ ہے بلکل یو آو کا جوش ہائی ہے یو آو اور کیا کچھ کہنا چاہیں گے بتائیے بلکل خوش ہیں اس میچ کو لے کر کے اور ایکسائیٹیٹ بھی ہیں لیکن جیسے کہ پاکستان کے پاس دو یا تین پلیئر اچھے ہیں جیسے ان کا سائنس آفریدی بولنگ میں ہے بابر آجم ہے اور ریزوان ہے لیکن ہمارے پاس انڈیا کے پاس ایک سے لے کر کے ساتھ نمبر تک ہر ایک پلیئر میچ مینر ہے چاہے وہ ویرات کولی ہو رویت سرما ہو یا پھر کیل راؤل جو ابھی بہت ہی بہترین فرم کے اندر چل رہا ہے ہمارا جسپریت ورڈ گلاس بولر ہے محمد سمیہ ان کے ساتھ ورنوٹ شکرورتی جو ابھی میسٹری سپیند رہے ہیں تو اس کو دیکھتے ہوئے ابھی انڈیا کو ایج ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ ٹی ٹونٹی مقابلہ ہے تو اس کے اندر ٹی بارہ یا پھر سودا گیندوں کا گیم ہے جس کے اندر گیم کہیں بھی ٹرن ہو سکتا ہے اور پاکستان کے اگر دیکھا جائے تو ان کا میڈل اوڈر اتنا خاص ہے نہیں ہمارے پاس میڈل اوڈر کے اوپر ایج ہے اور بولنگ میں ہمارے پاس تھوڑا بہت ایج ہے کیونکہ ان کے سپینر ستھے خاص نہیں ہے میں تو یہی امید کروں گا کہ اس آن کسن کو بھی ایک بار لینے کوشش کریں کیونکہ اوپر کی طرف جب ایک لیپ ٹینڈر بلے باز ہوگا تو سائد ان کا جو ایک ساداب خان ہے اور وہ اماد وشیم ہے جو اوپر کافی اکونومیکل بولر رہتا ہے تو اس کو نلیفائی کیا جا سکے اس گیم کے اندر اور پوری امید ہے پوری امید رہی ہے کہ اس پار ہم پھر سے چھے جیرو کر کے رہیں گے چاہے وہ جنگ کا میدان ہو چاہے وہ کرکیٹ کا میدان ہو اب بلکل یواؤ کا جو شائی ہے اس میچ کا انتظار کر رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ انڈیا کی ٹیم کتنی تیجی سے کتنی آکرمک ہوگا گراؤن پر اترتی ہے اور بھارت کو پورے اندوستان ان کو جیت دلاتی ہے میں دیپک چاولا نیوز انڈیا جائپور آج انڈیا پاکستان ٹی ٹوینٹی میچ میں کافی سمیباد گھلیں گے یہ مہا مقابلہ ہے اور ساڑھے ساتھ بجے سے شروع ہوگا انڈیا اور پاکستان کے میچ کو لے کر رومانچ اپنے چرم پر ہے ہمارے ساتھ ہیں کچھ کرکیٹر جو روز یہاں کرکیٹ کھیلتے ہیں ہم بات کریں گے آج انڈیا اور پاکستان پاکستان کا میچ ہے آپ خود کرکیٹر ہیں کیا لگ رہا ہے آج کے میچ کے کیوں ایسا لگ رہا ہے پاکستان کو کہاں دیکھتے ہیں برابری پر دیکھتے ہیں لیکن تھوڑا انڈیا اوپا رہی پاکستان تو انڈیا کو لے کر ہوپ کافی زیادہ ہے یہاں پر اور تمام ہمارے ساتھ وہ کرکیٹر ہیں جو کرکیٹ کھیلتے ہیں آج کیا لگ رہا ہے آج کے میچ میں آج کے میچ میں انڈیا جیتے گی آپ کا پسندیدہ کھلالی کون دھونی 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 تو میچ میں کھل نہیں گئے منٹر ہیں میں وہی ہیں تو آج کے میچ میں لے کے جو یہاں کے لڑکے ہیں جو کرکٹ کھلتے ہیں ان میں کافی اتسا ہے ہم بات کریں گے ایک اور بچہ جو کرکٹ کھلتا ہے آج کے میچ کو لے کے کس طرح کا اتسا ہے اور کیا کہنا ہے بہت خوشی ہے پاکستان کا بہت دنوں بعد میچ ہو رہا اور جو کھلالی ہمارے ساتھ کافی دنوں سے کرکٹ کھل لیں آج کے میچ کو لے کر کیا کہنا ہے کیا لگ رہا ہے انڈیا ایک طرف جیتے گی انڈیا ایک طرف جیتے گی تو میچ کو لے کر آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھ جائیں گے سالے سات بجے سے کتنا اتسا ہے اس میچ کو لے اچھا ہے انڈیا کے بیٹسوان کو دیکھنے مزائے گا شور کمار ہے جو ینگ بیٹسوان آئے اچھا انڈیا میں اور کس کس کھلالی سے آپ کو امید دیں انڈیا سے اگر ورن چکراتی کھلیں تو ہاں وہ وکیٹ لے سکتے ہیں آپ بالنگ کرتے ہیں کی بیٹسوان بالنگ بالنگ میں کون سا کھلالی آپ کا فیوریٹ ہے آج شادہ آپ خان دیکھنے کو ملے گا پاکستان کالیکشنر اس کو لے کر آپ کافی اتصاہی تو یہ ہے یو آگ کرکٹرز یہاں پہ رازانی لکھنو کے جو یہاں پر روز کرکٹ کھیلتے ہیں پریکٹس کرتے ہیں اور آج انڈیا اور پاکستان کے میچ کو لے کر کافی اس میں اتصاہ ہے آج کیا کہنا ہے میچ کو لے کر سر انڈیا کی ٹیم کافی شٹرونگ ہے اپنر اپنا ہے بہت اچھے فارم میں تو میچ تو انڈیا ہی جیتے گی میچ کو لے کر کس طرح کا اتصاہ ہے اور کیسے آج چیر اپ کریں گے سر آج تو پورا مطلب فیملی ساتھ میں ٹی وی دیکھے گی اپنا چیر کرے گی انڈیا کو یہ اتصاہ ہے رازدھانی لکھنو میں جو یوک کرکٹرز ہیں ان کا کہنا ہے کہ آج کا میچ کافی دنوں سے انتظار کر رہے تھے اور آج شام کو سالے ساتھ بجے یہ سب ہی اپنے پریوار کے ساتھ ٹیلی ویزن پر بیٹھیں گے اور انڈیا اور پاکستان کے میچ کا لفت اٹھائیں گے